بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسیس اسمان خان ایک اور ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اپنے فیملی ویزٹ ویزے کیلئے انلائن کیسے اپلائی کرنا ہے ویزے اپلائی کرنے سے پہلے ڈاکمیٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کون سے ڈاکمیٹس آپ کو چاہیے ہیں فیملی ویزٹ ویزے اپلائی کرنے کے لیے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈاکومنٹس کے بارے میں اگر آپ اپنے وائف اور بچوں کو بلانا چاہتے ہیں فیملی ویزیٹ ویزے پر تو اس کے لئے آپ کا نکاح نامہ نادر آفیس سے کمپیٹرائز ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ فیملی ریجسٹریشن سٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اسی طرح اگر آپ بچوں کو بھی ساتھ میں بلانا چاہتے ہیں تو ان کا برد سٹیفیکیٹ ساتھ میں ہونا چاہیے اچھا فیملی ریجسٹریشن سٹیفیکیٹ اور برد سٹیفیکیٹ میریج سٹیفیکیٹ آپ نے ان ڈاکومنٹس کو ویریفیکیشن کروانا ہے فوران آفیس سے اگر آپ کی سیٹی میں نہیں ہے ریپیٹ یا ٹی سی ایس کے طرح بھی آپ ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں وہ نارمل فیس آپ سے لیں گے اور فوران آفیس سے آرٹس کروا کے ڈاکومنٹس آپ کے متعلقہ ایڈریس پر سینٹ کر دیں گے سعودیہ سے ویزے اپلائی کرنا چاہتے ہیں پوری ڈیٹیل اور ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہوگا ویزے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے پی سی میں کوئی بھی براؤزر اوپن کر لینا ہے موفر.gov.sa لکھ کے آپ نے سرچ بار پر انٹر کر دینا ہے پیچ اوپن ہو جائے گے اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے یہ منصہ التاشیرات اس آپشن کو آپ نے سیلک کر لینا ہے تو نیکسٹ پیچ اوپن ہو چکے ہیں اچھا یہ جو ہے یہ نیا ان کا اپلیکیشن ہے نیا فارمیٹ ہے لیکن اب یہ کمپلیٹ ورکنگ نہیں کر رہا تو آپ نے اس کو سکیپ کر دینا ہے سکرول ڈاؤن کریں گے تو نیچے آ جائیں گے تو یہاں تین اپشن شو کر رہے ہیں سروس بسنس سیٹیزن ریزیڈن تو ہم نے یہ سیکنڈ والا اپشن سیلک کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ پیچ اوپن ہو جائے گا آپ یہاں سے لینگویج بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ نیکسٹ پیچ اوپن ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ تیسرے والے اپشن کو سیلک کر لینا ہے اس کے بعد یہ نیچے فیملی ویزٹ ویزا اپلیکیشن فار ریزیڈن اس پہ آپ نے اپلائی کر لینا ہے نیکسٹ پیچ اوپن ہو چکے ہیں اگر آپ کا یوزر پاسفارڈ بنا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ لوگن پہ کلک کر کے اس میں لوگن ہو جائے ہیں آپ کا ایکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے یہاں سجسٹ لوگن پہ کلک کر لینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ انڈویجرل لوگن پہ کلک کر کے اپنے ریجسٹریشن کر لینا ہے اور دوسرا آپشن ہے نفاس کے طرح میں نفاس کے طرح لوگن کرتا ہوں جو نمبر یہاں شو کر رہا ہے آپ نے اپنے موبائل پہ نفاس کا اپلیکیشن اوپن کر کے اسی نمبر کو آپ نے اوکے کرنا ہے میں نفاس کے طرح لوگن ہو چکا ہوں تو یہ نیکسٹ پیچ اوپن ہو چکا ہے سب سے فرس نمبر پہ جو ہے فیملی ویزٹ ویزا اپلیکیشن فرم فار ریزیڈن کے اوپر جا کے ہم نے اس پر اپلائی کر لینا ہے تو یہ نیکسٹ پیچ اوپن ہو چکا ہے اس میں جو ہے فرس آپ کے پرسنل انفرمیشن آپ نے اس کرول ڈاؤن کر کے نیچے آ جانا ہے اپلیکیشن فرم آپ نے یہاں سے فیل کرنا ہے اپلیکیشن فرم فیل کرنے کے لیے اپنے ایٹ پہ کلک کر لینا ہے نیکسٹ پیچ اوپن ہو جائے گا نیکسٹ پیچ اوپن ہو چکا ہے اس میں پرسنل انفرمیشن آپ جس کے لیے ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں جس کو بلانا چاہتے ہیں تو اس کا پرسنل انفرمیشن آپ نے یہاں پہ دینا ہے سب سے پہلے نیشنلیٹی جس کنٹری کی نیشنلیٹی ہے آپ کے پاس آپ نے وہ سیلک کرنا ہے اس کے بعد عربیق فرسٹ نیم اس کے بعد ہے عربیق فادر نیم اچھا عربیق فرسٹ نیم عربیق فادر نیم عربیق گرانڈ نیم عربیق فیملی نیم میں ذرا آپ کو ایکسپلین کر دوں ان کا اس میں عربیق فرسٹ نیم مثلاً اگر آپ کا نام محمد عزیز ہے تو فرسٹ نیم پہ آپ نے محمد لکھنا ہے سیکنڈ نیم پہ عزیز لکھنا ہے اور یہ گرانڈ نیم اور فیملی نیم اس میں بھی آپ نے عزیز لکھنا ہے اس لسٹ والا جب آپ کے نام لسٹ میں آتا ہے تو آپ نے ان تینوں پہ وہی لکھ لینا ہے اس کے بعد ہے برد دیٹ ڈیٹا ہبرت پہ آپ نے ڈیٹا ہبرت سیلک کرنا ہے برت پلیس آپ کی پیدائش کہاں کی ہے پاکستان انڈیا بنگلدہ جہاں سے بھی آپ کی پیدائش ہے ڈیٹا ہبرت ہے آپ نے وہ کنٹری یہاں پہ سیلک کرنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر موبائل نمبر آپ سعودیہ کا دے دیں تو سب سے اچھا ہے سعودیہ کا نمبر دے دیں یہ موبائل نمبر میں سب سے پہلے آپ نے کنٹری کورٹ سیلک کرنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر جب کنٹری کورٹ سیلیکٹ کریں گے تو آپ نے پھر زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا آپ نے نائن ڈیبل سکس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ایمیل اپنا ایمیل ایڈرس یہاں پہ لکھیں گے سیکنڈ آپشن ہے پاسپورٹ انفرمیشن سب سے پہلے آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے اچھا یہ بڑا دھیان سے آپ نے لکھنا ہے کیونکہ اگر آپ تھوڑے سی بھی غلطی ہوگی تو آپ کا وزہ ریجیکٹ ہو جائے گا تو یہ بڑے دھیان سے ساری انفرمیشن بہت ہی دھیان سے آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد پاسپورٹ ٹائپ اگر آپ کے پاس آپ کوئی پولیٹریشن ہے یا اس طرح کوئی بیورکریٹس وغیر آپ کے پاس دوسرا وی ای پی پاسپورٹ ہے تو وہ نہیں تو آپ نارمل نہیں رہنے دیں اس کے بعد ہے پاسپورٹ ایشو ڈیٹ پاسپورٹ آپ نے کب بنایا ہوا ہے پاسپورٹ کے اوپر ہوتا ہے وہ ڈیٹ دیکھ کے آپ نے اس میں لکھ لینا ہے اس کے بعد ہے پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ پاسپورٹ آپ کا کب ایکسپائر ہو رہا ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس میں اس کے بعد یہ نیچے جو ہے پاسپورٹ ایشو پلیس پاسپورٹ کس کنٹری سے ایشو ہوا ہے تو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے میں پاکستان سیلیکٹ کر لیتا ہوں اچھا پاسپورٹ انفرمیشن بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہے ویزا انفرمیشن کمینگ پلیس یعنی کہ آپ کس ائرپورٹ سے آپ سفر کریں گے اگر آپ پاکستان سے اسلام آباد پشاور کراچی لاہور جہاں سے بھی یا اس کے علاوہ آپ انڈیا پاکستان سے انڈیا بنگلہ دیش سے اپلائی کر رہے ہیں جس ائرپورٹ سے آپ اپنے فیملی کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ ائرپورٹ یہاں پہ آپ سیلک کریں گے تو میں اسلام آباد کر لیتا ہوں اس کے بات ہے نمبر آف انٹری آپ ایک سال ویزے کے لیے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ملٹیپل کے اپشن کو سیلک کرنا ہے ملٹیپل کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک سال میں آپ فیملی کو باہر بھی بیچ سکتے ہیں آپ دوبارہ بھی بلا سکتے ہیں اگر آپ نے سنگل کیا پھر یہ تین مہینے کا ویزہ ہوتا ہے تین مہینے کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو آپ نے سنگل کے اپشن کے اپلائی کرنا ہے میں ایک سال ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں ملٹیپل کے اپشن کے اپلائی کرنا چاہتا ہوں گا اس کے بعد ہے والیڈیٹی ڈیوریشن یہ 365 ڈیس ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ آپ نے اسی رہنے دینا ہے اس کے بعد ہے ویزا پیر یہاں پہ 90 ڈیس آپ نے جس 90 ڈیس سی سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو ہر تین مہینے بعد ویزا ایکسٹینٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے ایٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے ایک فارم ہم نے فیل کر لیا اگر آپ نے دوبارہ کوئی ایڈیٹنگ بغیرہ کرنا ہے تو آپ یہاں ایڈیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ تو یہ ایک فارم ہم نے فیل کر لیے اس کے بعد دوبارہ ہم نے بچوں کے لیے اگر فارم فیل کرنا ہے تو اسی طرح ایٹ کے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے نیا پیچ اپن ہو جائے گا اس کے سب سے پہلے پہ آپ نے نیشنلٹی سیلیکٹ کرنا ہے سیم جیسے پہلے ہم نے سیلیکٹ کیا تھا سیم اسی طریقے سے آپ نے جتنے بھی فارم فیل کرنا ہے سیم وہی سیم وہی طریقہ ہے اسی ساپ نے آپ نے فارم فیل کرنا ہے یہ ڈیٹ آف برت پھر برت پلیس ریلیجن ریلیجن سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اکوپیشن ان امپلائر اگر کوئی بھی جوپ نہیں ہے بچوں کے لیے جسٹ آپ نے ان امپلائر کے اوپشن کے اوپر چیک مال کر لینا ہے اس کے بعد جنڈر فیمیل ریلیشنشپ ڈاٹر یا سن یہ اوپشن سیلیکٹ کرنا ہے اس کے وہی طریقے سے پاسپورٹ ٹائپ نارمل سیلیکٹ کرنا ہے پاسپورٹ ایشو ڈیٹ جس ٹائم پاسپورٹ بنائے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوگا آپ نے جسٹ وہی اس پر لکھنا ہے اس میں آپ نے پاسپورٹ انفرمیشن میں صحیح چیک کرنا ہے کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا یہاں پہ ایکسپائری ڈیٹ سیلیکٹ کرنا ہے پاسپورٹ ایشو پلیس کہاں سے پاسپورٹ بنائے وہ کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ پھر کمنگ پلیس سیم وہی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا تھا آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد نمبر آف انٹری سال کے لیے اگر آپ نے اپلائی کیا تو یہاں پہ بھی اپنے بچوں کو یا دوسرا کسی بھی فیملی ممبر کے لیے اپلائی کر دیں دوسرا فارم اس میں بھی سیم وہی سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے کے بعد 365 ڈیس ایک سال اس کے بعد ویزا پیر ہے تین مہینے کا ہوتا ہے نبی دن اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ یہ ساری انفرمیشن چیک کر کے ایٹ کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے تو یہ دو فارم فیل کر لیے میں نے اس کے بعد تیسرا سیم اسی طریقے سے ایٹ کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اچھا میں نے یہ سارے فارم کمپلیٹ کر لیے اس کے بعد جو ہے آپ سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں گے یہ اگریمن اپروول اس کے اوپر آپ نے چیک مار کر لینا ہے اور یہ جو ایمیج آپ کے سکرین پہ شو کر رہا ہوگا یہ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنا یہ فارم چیک کرنا ہے اس کے لیے آپ ایڈٹ کے اوپشن کے اوپر آپ نے کلک کر کے دوبارہ آپ چیک کر سکتے ہیں یا کوئی چینجز وغیرہ کرنے ہیں اگر آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے یہ ایڈٹ کے نیچے یہ ڈیلیٹ کا اوپشن ہے آپ یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کوئی فارم کوئی بھی فارم اسی طریقے سے آپ دوبارہ اگر ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اگر فارم فیل کرنا چاہتے ہیں یہ ایٹ کے اپشن کے اوپر کلک کر کے آپ دوبارہ فارم فیل کر سکتے ہیں تو یہ میں نے سارا کمپلیٹ کر لیے اور میں نے سارے جو ہے اپنے فارم چیک کر لیے اس کے بعد میں سیو کے اپشن کے اوپر کلک کروں گا تو ہمارا یہ فارم کنپلیٹ ہو چکا ہے یہ سب سے ٹاپ پہ جو ہے رخم طلب آپ نے اس کو ایک پی ڈیف فائل بنا کے اپنے ساتھ اپنے پاس سیو کر لینا ہے تو میں اس کو ایک پی ڈیف فائل میں کنورٹ کر لیتا ہوں کنٹرول پی کر کے آپ نے یہاں سے پرنٹر کے آپشن کے اوپر جا کے آپ نے مایکروس آف پرنٹ ٹو پی ڈیف کی آپشن کے اوپر کلک کر کے جسٹ آپ نے پرنٹ کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو پی سی میں لوکیشن کے بارے میں بتائے گا میں اس کو ڈسٹاپ میں سیو کر لیتا ہوں یہاں فائل نام آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد سیو کے اپشن کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے تو یہ ہمارا فارم کمپلیٹ ہو چکا اس کے بعد آپ نے یہ فائل جو ہے اگر آپ کفیل کے انڈر کام کر رہے ہیں اپنے کفیل کو سینڈ کر دینا ہے اگر آپ کمپنی میں جوب کر رہے ہیں اپنے کمپنی کے اچار کو سینڈ کر دینا ہے وہ اس کو فوراں آفیس سے آرٹسٹ کروا کر آپ کو دوبارہ سینڈ کر دے گا یہی اپلیکیشن اس کے بعد آپ نے ایک دو دن ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد آپ نے سیم براوزر اوپن کر کے آپ نے براوزر اوپن کر لینا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے بھی جا کے ڈائریکٹ آپ اس انکوائری پیج کو ایکسس کر سکتے ہیں تو یہ لیفٹ سائٹ پہ ہے انکوائری تو یہاں پہ مختلف آپشن شو کر رہے ہیں انکوائری ٹائپ میں آپ نے یہ سب سے ٹوپ آرڈر نمبر والا یہ آرڈر نمبر اس آپشن کو سیلک کرنا ہے اس کے بعد آرڈر نمبر آرڈر نمبر یعنی آپ نے ویزا اپلیکیشن جو کمپلیٹ کیا ہے یہ والا رقم طلب آپ نے یہاں پہ سیم یہی رقم طلب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد یہ نیچے ریکارڈ نمبر ریکارڈ نمبر اگر آپ نے اپلائی کیا تو اپنے اقامے کا نمبر دینا ہے اس کے بعد یہ نیچے ایمیج کوڑ یہ اس ایمیج میں جو کوڑ نظر آ رہے آپ نے سیم یہی لکھنا ہے یہاں پر اس کے بعد انکوائری کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو اس ویب سائٹ پہ لے جائے گا آپ کا ویزا اپلیکیشن اپروو ہو چکا ہے کہ نہیں یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا میں فارس گیمپل آپ کو ایک ویزا اپلیکیشن دکھاتا ہوں جو کہ فاران آفیس سے اپروو ہو چکا تھا اگر آپ کا ویزا اپروو ہو چکا ہوگا تو یہ والا مستانت تاشیرہ یہ اس میں لکھا ہوا آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویزا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور فاران آفیس سے بھی آٹسٹ ہو چکا ہے آپ نے یہ پرنٹ نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے پاکستان انڈیا جہاں سے بھی آپ بلونگ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے فیملی کو سینڈ کر دینا یہ والا فارم اور اس کے ساتھ آپ نے اپنا اقامے کی کوپی اور آپ شہر کا جو فسٹ پیچ ہوتا ہے آپ شہر میں جو آپ کا فسٹ پیچ ہوتا ہے آپ نے جس میں اقامے کا اقامے کا اقامے اور آپ کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہیں اس کا بھی ایک سکرین شاٹ لے کر پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں تو اپنے پاکستانی آئی ڈی بھی ساتھ میں اٹیج کر کے آپ نے یہ چار ڈاکومنٹس پاکستان میں اپنے فیملی کو سینڈ کر دینا ہے اس کے بعد وہ اعتماد سینڈر ابھی میں رکھا ہے ان کا نام بھی چینج ہو چکا ہے تو وہاں سے جا کے اپنے باقی ویزے کا پروسس وہ سٹارٹ کروا سکتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس بہت ہی ضروری ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں میں نے اے ٹو زیٹ کمپلیٹ آپ کو ساری پروسس ڈاکومنٹیشن اور ڈاکومنٹس ریکوائر یہ سارا میں نے ایکسپلین کر دیا ہے امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سیم اسی میتھرٹ کے ذریعہ اگر اپلائی کریں گے اور اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کر کے آپ پاکستان میں یا جہاں سے بھی بلونگ کرتے ہیں اعتماد سینٹر سینڈ کریں گے وہاں سے انشاءاللہ تعالی آپ کا ویزہ ہفتے کے اندر اندر سٹیمپ ہو کے آ جائے گا تو لاسٹ میں آپ سب دوستوں سے گزارشیں کافی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں اور مجھے سپورٹ کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ